تو کل میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپورنمنٹ کس را بک کرنی ہے جو لوگ ملیشیا کے اندر ان لیگل ہیں چاہے وہ ان کا ویزے ہتم ہو گئے چاہے ان کے پرمٹ ہتم ہو گئے ہیں چاہے وہ کسی طریقے سے ویزرڈ ویزا پہ آئے تھے چاہے وہ کسی قسم کے بھی ویزے پہ آئے تھے اور ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں جو لوگ ملیشیا کے اندر ان لیگل ہیں اور اپنے ملک کو واپس جانا چاہتے ہیں چاہے ان کے پاسپورٹ ایجنٹ حضرات نے لے لی ہیں چاہے وہ لوگوں نے ریجسٹریشن کروا لی ہے چاہے ان لوگوں نے کسی قسم کے ایجنٹ کو پیسے دے دی ہوئے مگر وہ ایجنٹ پیسے اور پاسپورٹ لے کے دونوں بھا گیا ہوئے اور وہ اپنے کنٹری جانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کا یہ ہے سب سے پہلے یہ ہے جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ اپنا ایک وائڈ پاسپورٹ بنائیں گے انڈیا والے حضرات انڈیا والے اپنی ابیسی میں جائیں کہ وہاں سے ان کا وائڈ پاسپورٹ بن لیتا ہے جو پاکستانی ہے وہ اپنی ابیسی میں جائیں کہ ان کا گرین پاسپورٹ وہاں سے بن لیتا ہے جو بنگلہ دیش کی ہیں وہ بھی اپنی ابیسی میں جائیں کہ ان کا پاسپورٹ بن لیتا ہے ہیں پاسپورٹ ان کا آسانی سے بنجھتا ہے اب اس پاسپورٹ کے اوپر آپ واپس آگتے ہو اب ان کا ان کی پرائز کیا ہے یہ میں نے لسڈ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو پارڈ ڈی کہ جو ایک مند سے کم کے لوگ ہیں تیس دن سے کم کے لوگ تو پارڈ ڈی کا تیس دن fifty سے لگے گا اس سے زیادہ کی ہو جیں گے چھ ماہ تاک میں نے بتایا تاکا پھر میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک زار دن گٹ لگے گا اور میں نے بتایا تھا کہ چھے ماہ سے زیادہ دن ہو جائیں گے تو پھر میں نے بتایا تھا دو زار لگیں گے اور پھر ایک سال تک اور پھر میں نے بتایا تھا ایک سال سے زیادہ کا جو ہو جائے گا وہ ساری میں ڈیٹیل بتائیتی تین ہزار دن کرتا ہے کہ اس کا جڑ مانا ہوگا یہ ساری کمپلیٹ ہوگی باتیں اب میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں یہ لے کیا تو یہ اپوائیمنٹ کس طرح بک کرنی ہے ایجنٹ حضرات پانس سے چھے ہزار نگڑ مانگ گئے ہیں اس کام کا میں آپ کو فری دکھاتا ہوں یہ اپوائیمنٹ کس طرح بک کرنی ہے اور آپ خود جا کے تھوڑا سا فائن بنتا ہے جو اپنا وہ اپنا جا گئے دا کریجئے گا اور ایجنٹ حضرات کہتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندہ کتنا ہی لگا رہا ہے پانس سال ہی لگا ہے تین سال ہی لگا رہا ہے چار سال ہی لگا رہا ہے اس صاحب سے پانس زار چھ زار سات زار اس طرح رنگڑ مانگتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جب کوئی بندہ ایک سال سے اوپر ان لگل ہے اس کا چاہے وہ دس سال تک بھی ان لگل ہے سیم فائن تین زار رنگڑ ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں ہوتا یہ بات کنفرم ہے ملیشہ کی بات بتاؤں یہ بات کنفرم ہے اچھا سب سے پہلے جی میں آپ کو لے گیا تو اپنے کمپیوٹر پر چلے جی آئے یہ ہے جی کمپیوٹر کا میرا انوائیمنٹ یہ سکرین ہے آپ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو کے دسکرپشن میں وہاں پہ لنک آ دے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کے دسکرپشن سے وہاں سے کلک کرنا یہ ویب سٹ کھل دے گی یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ اپوائیمنٹ آپ کیلئے پیج نیکسٹ آ دے گا اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنی اپوائیمنٹ بک کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے اگر نہیں بک کر سکتے تو یہ ہی ویڈیو کے دسکرپشن میں میں اپنا ویڈس اپ کا نمبر دے دوں گا وہاں پہ آپ صرف یہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اپوائیمنٹ سے بکن نہیں ہو پا رہی تو میں آپ کو بک کروا دوں گا تو اس کی فیس بھی ہے بلکل ان کی چارجز بھی ہیں ان کے آپ نے تھوڑی سی فیس ادا کرنی ہے باقی اگر آپ نے خود کر سکتے ہیں تو طریقہ کار میں آپ کو بتا دے تو بلکل فری ہے سمپل سا طریقہ کار ہے کوئی پاپٹ نہیں بھی لنے پڑتے ہیں بڑا سانسا طریقہ کار ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ اس اپشن پہ اور یہاں پہ پاسپورٹ یہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ نمبر اپنا لکھنا ہے میرا پاسپورٹ نمبر مثال کے طور پہ یہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں آپ اپنا پاسپورٹ ارینہ لکھیے گا یہ نمبر ہے یہ ہے نام جو پاسپورٹ کے اوپر نام ہے خوب بہو ویسا ہی نام لکھیے گا میں ایک اگزیمپل کے طور پر نام لکھ دیا ہے اب یہ نیکسٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ ہے سٹیٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بندہ جہاں مرضی ہے آپ جہر بارو میں ہو کولمپور میں سلنگر میں ہو ملاقہ میں ترگانوں میں موار میں ہو چاہے جہاں مرضی ہو آپ نگری سیملن میں ہو آپ کہیں بھی ہو آپ یہاں سے پائیمنٹ بک کر سکتے ہو ایک سے دوسرے سیٹی کے اندر چاہے میں آپ کو تھوڑی سی بات امپورٹڈ بتا دوں یہ بڑی مشکل سے چیز نہیں دی ہے سب سے پہلے اوپر جیئے سٹیٹ سٹیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے مطلق قسم کی سٹیٹس آ دیں گی موبائل کے اوپر میں دکھا رہا ہوں یہ کمپیٹر کے اوپر بھی ایسی ہوگا آپ نے سٹیٹ سلیٹ کر لینی ہے جو آپ کو دیکھنی ہے کہ وہ پائیمنٹ کانا سے ملے گی پائیمنٹ میں مین ایک چیز ہے امپورٹڈ ہے وہ چیز ہمیں چاہیے اوور سٹیٹ اوور سٹیٹ سب میں سے کوئی نہیں تھی ملی مجھے ایک سراوا میں ملی ہے ابھی میں نے یہ کلک کیا سراوا پہ اس کے بعد یہ برانچ ہے جی نیچے یہ برانچ یہ میں نے اس برانچ پہ کلک کیا ہوا ہے سی بو کی یہ مختلف برانچ چیز ہے مختلف برانچ چیز کسی میں بھی آپ چیک کر سکتے آپ کو یہ چیز چاہیے کیا چاہیے یہ نیچے سربسیز ہے جب یہاں پہ کلک کروگے تو آپ دیکھ رہے یہ اوور سٹیٹ لکھا ہوئے درمیان میں یہ دیکھے اس کے اندر لکھا ہوئے اوور سٹیٹ تو یہ اوور سٹیٹ والی ہمیں چاہیے جی جس میں اوور سٹیٹ ہوگا کہ اوور سٹیٹ کیسز کو نپٹا رہے ہیں یا اوور سٹیٹ جو ہو رہا ہے اس کے لئے جو پاس انہوں نے ایشو کرنا ہے اس کے سسلے میں تو ہم نے اس پہ کلک کر دینا ہے میں نے جیسے اس پہ کلک کی تو پھر نیچے آ جاتا ہے کہ کتنے بجے آپ آنا چاہ رہے ہیں میں کہتا ہوں مثال کے طور پر میں گیارہ بجے آ جاتا ہوں دس بجے آ جاتا ہوں مثال کے طور دس سے گیارہ بجے تک مجھے کوئی اپوائیمنٹ رہی یہاں تک میں آ سکتا ہوں تو اب نیچے تاریخیں آ رہے گی یہ وہ ڈیٹس ہیں جس میں اپوائیمنٹ آویلیبل ہیں تو آپ کوئی بھی اپوائیمنٹ سلٹ کر سکتے ہو میں اب یہ سلٹ کر لی جی ساتری دوتھرے مینے اس مینے کی ساتری میں نے سلٹ کر لی اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے جیسے نیکسٹ پہ کلک کرو گے تو یہ اپشن آئی گی اس اپشن پہ آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جی اس کا مطلب ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں نے اکسیپٹ کر لی ہے اس کے بعد سب میٹ پہ کلک کر دو گے یہاں پہ اتنا سا کام ہے اور سب میٹ جیسے کلک کرو گے یہ پوائیمنٹ آپ کی چلی گئی ہے آپ کی ایمیگریشن کی پوائیمنٹ آپ کی ایمیل پہ چلی گئی ہے آپ وہاں سے ڈونڈوڈ کرو آپ وہاں سے ڈونڈوڈ کر کے اس کو پرنٹ اوٹ کر کے لے جاؤ ساتھ بہتر یہ ہے کہ اس کو پرنٹ اوٹ کر کے پیپر کو ساتھ لے جاؤ تو اس ٹائم پہ آپ نے اس دن پہنچ جانا ہے پوائیمنٹ کے اندر ساری ڈریل دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پوائیمنٹ تو یہ طریقہ کار ہے پوائیمنٹ کا اس کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ آپ کا دیکھیں آپ کا فون نمبر کے ڈریس کے آپ کا پاسپورٹ نمبر کے یہ سارا ہے اور آپ کیسے مقصد کے لیے پوائیمنٹ لے رہے ہو یہ ساری چیزیں کلیر ہوگی اور یہاں سے لے کے اب جب یہ پوائیمنٹ اس دن کو آپ لے کے چل جاؤ گے ہاں لے کے کیا جانا ہے آپ نے فائن لے کے نہیں جانا آپ نے صرف اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہے اور جا کے ان کو پاسپورٹ دینے اور بتانا کہ میں اس طریقہ آیا تھا جس طریقہ آیا تھا اس طریقہ اگر وہ ویزا وغیرہ ہے تو اس کی بھی فوٹوکاپی اقصاد لے جانا یا وہ خود دیکھ لیں گے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اگر آپ نے پاسپورٹ ہی نہیں ہے بنوائے ہوا ہے اور اگر آپ نے یا پھر پاسپورٹ بھی وائٹ پاسپورٹ ہے تو پھر بھی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے وہ پاسپورٹ کا نمبر ٹریس کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ بندہ انٹرکاب ہو گئے اب یہ کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک رسید بنا دیں گے رسید بنا کر بولیں گے ٹھیک ہے آپ آ رہا نا فلانڈڈ کو دو سے تین سے چار دن کا ٹائم دیں گے کہیں کہ فلانڈڈ کو آ رہا نا اور بتا دیں گے اتنا فائن لے آ نا اس دن کو آپ نے جانا ہے اتنا فائن ساتھ لے جانا یا پھر آپ کو وہ چل کریں گے کہ آج ہو اتنا فائن ساتھ لے ہو تو اتنا فائن ساتھ لے آ نا تو وہ آپ کو وہاں僕 آپ sitäیں دیں گے وہ آپ."specherp pasStr کو گئے اس کو لے کے آپ چلے جائیے گلت کام ماتے کیجئے گا ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ لیگل ہو بلکل لیگل کی طرح ہوا آپ آپ کو کوئی نکالنے نہیں لگا کیونکہ آپ نے سپیشل پاس لیا ہوا اور اس کی بڑی یہ خوبی ہے میں بتاؤں سپیشل پاس کی کہ آپ کو بلیک لسٹ کر کے نہیں بیٹھا رہا تھا اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات میں بتاؤں جو مجھ سے ہر کوئی بندہ پوچھتا ہے بھائی آپ جاؤ گے آپ کو ریسٹ نہیں کریں گے آپ سو سال بھی ان لگل رہے اور ملیشیا کے اندر آپ کو ریسٹ نہیں کریں گے آپ نے کہیں کسی قسم کی کمپنی کے اندر ریجسٹریشن کرائی تھی اور پھر اب آپ جا رہے ہو تو آپ کو ریسٹ نہیں کریں گے اگر آپ نے کسی کمپنی کا ویزا لگوایا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا اس کے بعد ان لگل ہو گئے ہو اب آپ جا رہے ہو تو لوگ امیگریشن والے آپ کو ریسٹ نہیں کریں گے کہ ہاں وہی اسٹونٹ پیشل پاس لینے آگیا ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہ سارے جنوں کی باتیں ہیں یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ امیگریشن آپ ملیشیا کو پیسے دے رہے ہو آپ بینک آف نکارہ ملیشیا کو پیسے دے رہے ہو بھائی ہم سے پیسے لے لو اور ہمیں جانے دو جو فائنڈ بنتا ہے ہم دیتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے صرف ملیشیا میں نہیں ہوتا ہے پوری دنیا میں معاملات ہوتے ہیں آپ تھائیلینڈ چل دا دوسرے تیسے کنٹری سنگاپور میں ملیشیا میں پاکستان میں انڈیا میں دوبائے میں سعودیہ میں کسی بھی دنیا کے کنٹریز چھوٹے موٹے بڑے اور سب کنٹریز میں یہی سسٹم ہوتا ہے کہ آپ پیسے دو آپ آئین پی کرو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ جی آپ جان نہیں سکتے آپ ان لگل کیوں ہیں اب آپ جیل ہی ہوگی ایسا کسی دنیا کے کنٹری میں نہیں ہوتا یہ کمی بیشی سب کے ساتھ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ایک اور بات میں کلیر کر دوں کہ ایک پاسپورٹ کے اوپر دو دفعہ پوائنمنٹ ملتی ہے اس لئے جب بھی پوائنمنٹ آپ کو ملے آپ نے ضرور جانا ٹائمزہ ہے نہیں کرنا اور کسی کا بھی ایجنٹ نے کیوں تو کھچوکا کر دیا یا اس کا پاسپورٹ لے دیا پاسپورٹ کی میں نے بتا دیا یہ تھی ویڈیو یہ تھی انفرمیشن اچھی لگی ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہاں جنے لوگوں نے میرا انسٹاگرام کا پراپر مجھ سے کنٹرائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میری انسٹاگرام کا آئی ڈی کا لنک ہے ڈسکریپشن میں آپ مجھ سے کنٹرائٹ کر سکتے ہیں مجھے میسی کر سکتے ہیں کبھی بھی صبح شام تاڑاوی رہا رہے تو یہ ہے کہ آپ مجھے میسی کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی کروں گا آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی چاہے فالو کر سکتے ہیں اور میرے میسی کر سکتے ہیں تو اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا تو اچھی بات ہے نہیں کیا تو کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا کر دیجئے گا اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اسلام علیکم